اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وقاضا ربکم ادعونی استجب لکم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دعا اور وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں پروگرام میں تھوڑا سا وقفہ گیا تھا وحرم الحرام رب العوور رب العوثانی اس وقت ہم نے پروگرام کو سٹاپ کرنا پڑا اب دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کو دعا اور وظائف کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلومات دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگا میں اپنی حاجات کو کیسے بیان کرنا ہے کن ہستیوں کا واسطہ دے کر اس سے دعا ماننی حالانکہ وہ اتنا وعدالاشریق ہے انسان کی شہراک سے بھی قریب ہے لیکن اسی کا دیا ہوا نظام حیات قرآن پاک اور حد احادیث جو ہیں ہمیں ان کی روشنی میں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے رابطے کو مستاقم کرنا ہے پروردگار ہماری دعاوں کو قبول و منظور فماتا ہے جو کہ ہر وقت سننے والا ہے جس کا نام ہی دعا ہے اور جس کی ذات شفاق ہے اگر ہم اس کی بات مانیں اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو یہ ہی ہماری کامیابی ہے یہ ہی ہماری فلا و بیبود ہے انہی چیزوں کو سمائنے اور سیکھنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ہر جمعیرات کو حاضر ہوتے ہیں چلتے ہیں اپنے محضرت مہمان حجت الاسلام علامہ سید فضا حسن بخاری صاحب کی خدمت میں قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کیسے ہیں آپ ٹھیک چاہتے ہیں جی الحمدللہ خدا بند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ قبلہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے ناظرین کیا آج کونسی دعا ہم پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کونسی دعا پڑیں گے آج ہم جناب فاطمہ ظہرہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کی ذات بابرکت سے توصل نہیں کریں گے اور ان سے ہی جو دعا نور صغیر ہے جو بیماروں کے لیے شفاعیابی کے لیے اہو پڑی جائے گی اور جو قید میں ہیں قید سے رہائی کی دعا وہ بھی آج کے پروگرام پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ابن طعوس نے محجد دعوات میں فرمایا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص بڑی مدد سے شام میں کہتا اس نے عالم خواب میں جناب سیدہ فاطمہ ظہر السلام علیہ السلام علیہ دیکھا کہ فرماتی ہیں اس دعا کو پڑھو اور پھر اسے یہ دعا تعلیم فرمائی پہ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو اس کو قید سے رہائی مل گئی سبحان اللہ اور وہ اپنے گھر لوٹایا تو اس دعا کو پڑھتے ہیں ومن آلا ہو و بحق الوحی ومن اوہا ہو و بحق نبی ومن اببہ ہو و بحق البیت ومن بنا ہو یا سامیہ کل سوتین یا جامیہ کل فوتین یا باری النفوس بعد الموت سلی علا محمد و احل بیتی و آتنا و جمعی المؤمنین والمومنان فی مشارک الارز و مغارب خار فرجا من اندکا عجلا بشحادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدکا و رسول صلی اللہ علیہ و آلہی و علیہ زریتہ الطیبین الطاہرین و سلم تسلیما کثیرا اے مابو واسطہ ہے عرش کا اور جو کچھ اس پر ہے واسطہ ہے وحی کا اور جس نے وحی کی واسطہ ہے پیغمبر کا اور پیغمبر بنانے والے کا واسطہ ہے کعبہ کا اور اس کو تعمیر کرنے والے کا اے ہر آواز کی سننے والے یا سامیہ کل سوتن اے ہر آواز کو سننے والے یا جامیہ کل فوتن اے ہر گم شدہ کو واپس لانے والے یا باری النفوس بعد الموت اے موت کے بعد جانوں کو پیدا کرنے والے رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اہلِ بیت پر اور ہمیں اور سب مومنین و مومنات کو زمین کے ہر مشرق اور ہر مغرب میں کشادگی اور فراخی عطا فرما اپنی جناب سے جلتر واسطے اس گواہی کے کہ نہیں کوئی معمود معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور یہ کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی آل اور اولاد پر جو پاک ہیں طیب و طاحرین ہیں اور سلام ہو ان پر تسلیماً کثیرہ بہت زیادہ سلام ہو محمد والے محمد پر تو یہ وہ دعا ہے جو قیدی جو ہیں وہ پڑھیں تو ان کو اورہائی نصیب ہوگی اب دوسری جو دعا پڑھنے جا رہا ہوں اس کے متعلق سید ابنِ طعوس نے محجد دعوات ان کی کتاب دعاوں کتاب ہے میں سلمان حضرتِ سلمان سے روایت کی ہے جس کے آخر میں یہ خبر مذکور ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے مجھے ایک کلام بتایا جو انہوں نے حضرتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کیا ہوا تھا جسے آپ صبح و شام پڑھا کرتی تھی انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ اس دنیا میں تمہیں کبھی بخار نہ چڑھے تو اس کلام کو ہمیشہ پڑھا کرو اور وہ کلام یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور اللہ اللہ ہمدبر بسم اللہ 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 نور وَأَنزَلَ النُورَ عَلَى الطُّورِ فِي كِتَابٍ مَسْتُورِ فِي رَقٍ مَنشُورِ بِقَدْرٍ مَكْدُورِ عَلَى نَبِيٍ مَحْبُورِ الحمدللہِ اللَّذِي هُوَ بِالْعِزِّ مَذْكُورِ وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورِ وَالِسْتَرَائِ وَالزَّرَائِ مَشْكُورِ وَسَلَّ اللَّهُ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَالِحِ الطُّوْحِرِينَ حضرت صلی اللہ علیہ وسلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلام سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا تو قسم بِ خدا کے میں نے یہ مکہ و مدینہ میں ایسے ایک ہزار افراد کو بتایا جو بخار میں مقتلہ تھے جن کو اس کے پڑھنے سے بے حق پر خدا شفا حاصل ہوئی تو ترجمہ اس کا ہم بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور محایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ النور خداون نور کے نام سے اس خدا کے نام سے جو نور کا نور ہے اس خدا کے نام سے جو نور پر نور ہے اس خدا کے نام سے جو کاموں کو سوارنے والا ہے اس خدا کے نام سے جس نے نور کو نور سے پیدا کیا ہے حمد اسی خدا کے لیے ہے جس نے نور کو نور سے پیدا کیا اور نور کو کوہتور پہاڑ پر نازل کیا ایک لکھی ہوئی کتاب میں ایک پھیلے ہوئے ورک میں اندازے کے مطابق ایک دانشمند پیغمبر پر حمد اسی خدا کے لیے ہے جو عزت سے ذکر کیا گیا ہے فخر کے ساتھ مشہور ہے اور جس کا تنگی و فراخی میں شکر ادا کیا جاتا ہے رحمت و خدا کی ہمارے آقا و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر تو یہ آج ہم نے یہ دو دعائیں پڑھی ہیں جو کہ جناب فاطمہ ظہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہیں اور یہ نہایت مفید اور کار آمد ہیں اور جس مقصد کے لیے جو پڑھنا چاہتا ہے ان کو یہ دعائیں پڑھنے چاہتے ہیں جی ناظرین اکرام ماشاءاللہ جیسا کہ قبلہ سے آپ نے دونوں دعائیں سنی ترجمہ کے ساتھ ایک دعا جو خاص طور پر قید سے رہائی کے لیے ہے بڑی عزمودہ ہے اس میں صفاح ہے اور دوسری دعا جو کہ سعیدہ فاطمہ ظہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر بخار کے لیے تو ٹیلی فون کی لائنس اوپن ہیں آپ کے لیے آپ ٹیلی فون کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو کر آپ نہ کوئی سوال ہو یا وضائف یا دعا کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کسی قسم یہ تو دو دعائیں جو قبلہ نے آج پڑھی ہیں اسی طرح سے اور بھی کئی مسائل ہیں ہر چیز کے لیے جو ایک سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں مختلف دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عباب النار اسی طرح دوسری بھی انبیاء کریم دعائیں ہیں کیونکہ آپ نے یہ پہلی دعا میں عرش کے حوالے سے بات کی ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی دلچسپی بھی پیدا ہو تاکہ وہ اس سے استفادہ کرے عرش سے کیا مراد ہے اور وحی سے کیا مراد ہے جی بڑے اہم سوال ہے یہ کہ قرآن مجید میں عرش کا بھی ذکر ہے کرسی کا بھی ذکر ہے اسی طرح لو کلم کی بات بھی ہے اور وحی تو عرش جو ہے عام طور پر تو اس سے جو مفہوم فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بھی بادشاہوں کے بہت بڑے تخت ہوتے ہیں اور بادشاہ اس پر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا عرش ہے اور اللہ اس پر بیٹھتا ہے جیسا کہ بعض ہمارے برادران انہوں نے اس قسم کی بخاری میں اور دوسری چیزیں حدیثیں بنائی ہوئی ہیں یا آئی ہوئی ہیں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے معورہ ہے وہ نہ کہیں بیٹھتا ہے اور نہ وہ جسم رکھتا ہے تو لہٰذا یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ عرش پر اس کی کرسی ہوگی اور کرسی پر اللہ بیٹھے گا اور قیامت کے دین بھی کرسی پر بیٹھے گا اور کرسی جو ہے اللہ کے وزن سے چرچڑائے گی یعنی وہ اپنے آوازیں پیدا کریں گی تو یہ غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی سے معورہ ہے تو لہٰذا یہ عرش سے مراد اس کی قدرت اور طاقت ہی ہے یعنی یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی وہ ظاہری معنی مراد نہیں لی جا سکتے بھی یہ ایک بہت بڑا تخت ہے ابھی میں پڑھ رہا یعنی دیکھ رہا تھا بعض علماء کی بھی باتیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ بھی عرش جو ہے وہ مثال دے رہا تھا جیسے کہ جناب یہ ایک ڈبہ ہے اب ڈبے پہ اوپر اس نے ایک رکھ دیا ہے ٹیلی فون کہ بھی اگر اللہ تبارک تعالی جو ہے عرش کے اوپر ہے اگر عرش کے اوپر بیٹھے گا تو عرش بڑا ہے تو اللہ اس کے اوپر بیٹھے گا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے بے شک اور اگر کہیں کہ بھئی اللہ بڑا ہے تو پھر عرش چھوٹا ہے تو اللہ کا حام تو لہٰذا یہ جسم اور جسمانیت کی باتیں ہی نہیں ہیں یہ اصل اس کی قدرت پر دلالت ہے کہ اللہ کی قدرت اور جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے تو عرش اور کرسی یہ کنائے ہیں اس کی حکومت سے کہ اللہ تبارک تعالی جو ہے قدرت رکھتا ہے ہر کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے اور اس طرح سے ہے تو وہی جو ہے وہی کے معنی تو لوگت میں کہا گیا ہے کہ وہ جو مرموز اشارے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں لیکن اسطلاح میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی طرف سے اس کے نبی کو وہی آتی ہے کبھی اللہ فرشتہ بیجتا ہے کبھی اس کو نیند کے عالم میں خواب میں بھی حکم دیتا ہے الہام ہوتا ہے یہ وہی کی اقسام ہیں تو وہی جو ہے کبھی فرشتہ لے کر آتا ہے جیسے جبریل ریسیلام رسول پاک پر نازل ہوتے تھے تو وہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی کا جو پیغام مل رہا ہے اس کے نبی کو اور یہ بھی میں ارز کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کو ہی پیغام ملتا ہے نہیں نبی کے علاوہ ابھی ہم نے دیکھا قرآن مجید میں حضرت یعنی ام موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد جی کال لیں اسلام علیکم علیکم السلام جی بھائید فضل بھائید صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ اور سب سے پہلے تو آپ تعالیت خبور فرمائیں اپنی بہن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور مومنی سے بھی درخواست کریں کہ وہی سورہ فاتحہ پڑھیں ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں جاک اللہ جاک اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ مولانا صاحب مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلامات کریں مولانا صاحب مولانا صاحب ایک آیت رسول خدا نے مکہ سے ہجرت کی وقت پڑی جی وہ آیت اس کے حوائد اگر آپ بتائیں تو بڑی نوازش ہوگی نہیں تو پہلے وہ آیت تو بتائیں نا کونسی آیت ہے ہاں پرے بی اس کا کچھ تو کچھ الفاظ بتائیں نا کونسی آیت ہے جو آپ نے پڑھیں صد دم وہ تو سورہ یاسین کی ہے جی وہ سورہ یاسین کی آیت ہے تو وہ جو ہے پڑھی جاتی ہے اگر آپ کہ جو یعنی جانا چاہتے ہیں کہیں سے اور دشمن آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں یا تو یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے مثلا یعنی وہ اس طرف توجہ ہی نہ کریں تو وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کے درمیان جو ہے وہ صد قرار دے دیا اور ان کو پتا نہیں چلا تو بہرحل یہ سورہ جو ہے نا یہ سورہ یاسین ہے قرآن مجید میں تو اس کی یہ آیت ہے یہ جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت 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 اللہ آپ کو خوش رکھے جی ناظرین اکرام ماشاءاللہ یہ والی آیت ہے ماشاءاللہ تو اس کا بیسک جو فضیلتیاں ترجمہ جیسا کہ میں نے سوال کیا اس کے کیا فواہد ہے ایسا تو فواہد ہی فواہد ہے لیکن اگر مناسبت کے حساب سے آپ کریں جی میں نے ظاہرہ کہ قرآن مجید پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے حساب سے نازل ہوا ہے تو یہ جو ہم دوسری چیزیں اس سے نکالتے ہیں وہ تو اصل میں قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ انسانوں کی حدایت کے لیے آیا ہے اور اس کا موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے افعال کے بارے میں ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ باقی جو چیزیں ہم قرآن مجید شفاق بھی ہے رحمت بھی ہے تو اس سے ہم پھر وہ آیات ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس میں تو یہ جو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ہم نے انہیں ڈھاپ دیا پس وہ کچھ نہیں دیکھتے اور ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے سورہ یاسین میں ان لوگوں کی کہ فرمایا یقین ان میں بہتوں پر حق واضح ہو چکا ہے اور وہ ایمان نہ لائیں گے بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توگ ڈال دی ہے وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں پس انہوں نے مو اٹھا رکھے ہیں ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ہم نے انہیں ڈھاپ دیا اصل میں تو یہ بے ایمان لوگوں کے جو حال دنیا میں ہے یا آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور وہ ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی لیکن اس سے جو ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں کہ دشمنوں کے علاقے سے یا ہی سے گزر کر رہے ہیں تو اس وقت اس کو پڑھا جانا چاہیے بعض دفعہ لوگ ایسا بھی پڑھتے ہیں جنہیں بات گاڑی کے کاغذات نہیں ہوتے تو پدک پولیس کا ناکہ لگا ہوئے تو اس وقت بھی آئیت پڑھتے ہیں کہ وہ متوجہ ہی نہ ہون جا کہ ہم نکل جائے تو بہرحال غیر قرونی کاموں کا تلیل نہیں پڑھنا چاہیے بہرحال جو ہے واقعا کوئی دشمن کے گہرے میں آپ پھن سکے ہیں تو وہاں پر اس کو پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ دی قبل حضور میں دعا کی قبولیت کے لئے چاند شرائط کے حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے معمومین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ بیسک کیا شرائط ہے میں نے چاند ایک جو آپ سب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے روح کی پاکیزگی قلب کی اصلاح اپنے پروردگار کی وعدہنیت کا اقرار پیرش کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو یعنی شرنساری محسوس کرنا کہ پروردگار میرے رہنمائی فرما اور میرے یہ معاملات میں میری مدد سما اس سلسلے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ آپ نے اشارہ کاری دیئے کافی چیزوں کا ظہر ہے کہ انسان توبہ استغفار کرتے ہیں تو پھر اس کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ اگر انسان اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہ کرے توبہ ہی نہ کرے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی بات سنے تو لہٰذا پہلے انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے محمد والے محمد پر دوشی پڑھنا چاہیے اور جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لئے دعا کرے اور اسی طرح رزق حلال کھائے اور صدقہ و خیرات کرے اور جب دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے جیسے ہے نا کہ میں اپنے عمور کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اپنے بندوں پر بہت ہی بابصیر ہے کہ یعنی وہ جانتا ہے کس میرے بندے کو کیا چاہیے بعض افا بندہ جو ہے ایسی چیزوں کی جمان کر رہا ہے ایسی چیزیں مانگ رہا ہے کہ حقیقت میں گہرائی میں اس کا جہزہ لیا جائے تو وہ اس کے لئے ضرر دیں گی ٹھیک ہے لیکن وہ مانگتا ہے بارا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہاں رب بھی ہے بے شکر تو رب کا مطلب ہوتا ہے جو پرورش کرنے والا ہے تو جب پرورش کرنے والا ہے جیسے والدین پرورش کرتے ہیں انسان کی اور قرآن میں ہے جیسے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کر کے پرورش کر کے مجھ پر رحم فرمایا ہے تو لہذا والدین بھی جو ہے وہ ربوبیت کی جھلک ان میں پائی جاتی ہے خدا کی ربوبیت کا مظہر ہے وہ کہ وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں اور ان کا دکھ دیکھانی ان سے جاتا اور خود جو ہے تکلیف جھیلتے ہیں اور ان کے لئے اسائشیں اور آیتیں پیدا کرتے ہیں تو والدین جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی کو چیز مانگ رہا ہے بچہ جو اس کے لئے ابھی فی الحال اس کے سن و سال کے مطابق جو ہے وہ موضوع نہیں ہے تو اس کو ٹالتے رہتے ہیں بے شک کیونکہ ان کو وہ عزیز ہے بے شک بچہ عزیز ہے تو اگر وہ بھوراً اس کے لئے وہ مطالبہ پورا کر دیں تو اس سے ضرر ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کریم ہے مہربان ہے رب ہے تو وہ بندوں کی پرورش کرتا ہے پالتا ہے ان کو تو لہٰذا وہ اگر اس کے حق میں ایسی چیز جو مانگ رہا ہے تو بعض دفعہ اس کو نہیں دی جاتی اور ہم کئی بار یہ تذکرہ کر چکے ہیں بے شک بے شک کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو میں نے دعا مانگی ہے یہ کوئی رائے گان گئی ہے نہیں یا تو جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دے گا یا اس سے بہتر عطا کر دے گا یا یہ ہے کہ اگر اس کی مسلحت میں ابھی یہ نہیں ہے تو اس کو روک لے گا لیکن اس کے عوض اس سے بہتر قیامت کے دن اس کو اس کا عجر ملے گا تو لہٰذا دعا مانگنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کی بات رہا رکھوں اسی آج ہی تھوڑا میں نے مطالعہ کیا کہ امام جہفر شاہد کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا انبیاء کا اسلحہ ہے اور کہا گیا کہ انبیاء کے اسلحہ کو اختیار کرو سوال کیا گا اسلحہ سے کیا مراد ہے تو اسرکار نے فرمایا دعا انبیاء کا جو اسلحہ ہے وہ دعا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم بار بار دروازہ کھٹکرا ہوگے تو تمہارے لئے دروازہ کھول دیا جائے جائے اور دعا ایسی حکمت ہے ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدل سکتی ہے بے شک تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرمایا کہ میں شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جیسا ابھی آپ نے شارع کیا کہ حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ مومن کا ہتھیار جو ہے نا وہ دعا ہے الدعا صلاح المؤمن الدعا مقل عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے پس اس سے مانگنا چاہیے مایوس ہونا چھوڑیے دنیا کے عارضی اور جھوٹے وسیلوں سے رخ موڑ کر اس معبود حقیقی سے لاؤ لگا یہ جو سب کا مالک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اتنا قادر کہ اس کی قدرت کاملہ کے بارے میں ہماری سوچیں بھی آجز ہو جاتی ہیں اس نے وعدہ فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد اسائش اور ہر تنگی کے بعد مشاعش و فراخی ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں کسی کے عجر اور محنت کو ضائع نہیں کرتا فرماتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں میں اس کا سہارا ہوں سبحان اللہ لہذا خداوند کریم کی بابرکت ذات پر بروسہ کر کے آگے بڑھئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست نیاز بلند کیجئے اور اسی سے مانگئے اور اپنے پنشمبے جمعہ رات جمعہ رات ہوتی ہے یہ جمعہ کی تو یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے اور اسی رات کو کہا گیا ہے کہ دعائیں مانگیں اور اس رات کو جو ہے وہ روحیں بھی آتی ہیں اپنے لواقین کو دیکھتی ہیں وہ کس حالت میں ہیں تو لہذا یہ حالانکہ جمعہ رات جو ہے اس کا نام جمعہ رات یعنی جمعہ کی رات تو یہ جمعہ کی وجہ سے باپرکت ہوئی ہے شب جمعہ ہے یعنی جمعہ کی چونکہ دن جو ہے وہ رات جب ہو جاتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ مبارک گھڑیوں ہوتی ہیں اس میں دعا مانگنی چاہیے اور ظاہرہ کے جو دعا کے آدھاب بتائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو بہت بہتر ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو باوضو ہونا چاہیے اور دعا مانگتے ہوئے اپنا روح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کبلے کی طرف کیا ہونا چاہیے اور خضوع خشو سے دعا مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ قادر ہے بے شک اس کے ہاں کسی کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو لہٰذا وہ مجھے عطا فرمائے گا تو ظاہر ہے کہ جب نیت بھی خالص ہو ایمان بھی صادق ہو اور باوضو ہو انسان اس کی بارگاہ میں اور اسی سے مانگے اور دیکھیں کبلہ ایک شکر یہاں آپ واسطہ تو دے سکتے ہیں بارگاہ اہلہی میں محمد وآلہ محمد کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفات کا تو جو اصل دعا ہے وہ آپ پروردگار سے ہی مانگ سکتے ہیں یہ ایسا ہی ہے دعا جو ہے عبادت ہے اور دعا اللہ نے فرمانا او دعونی مجھے پکارو میں قبول کروں گا استجابت کروں گا تو لہٰذا دعا کس سے مانگنی ہے مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے تمام انبیاء جو دعا مانگنے ہیں اور قرآن مجید میں دعا ہیں ان کی ذکر کی تو ربنا ربنا جو آیا ہوئے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ دعایں ہیں حسن ابراہیم کی دعا موسیٰ کی دعا حضرت زکریہ اور یاہیہ باقی نبیوں کی دعایں جو ہیں تو وہ کس سے دعایں مانگتے ہیں دعایں تو اسی سے مانگنے ہیں جو خادر ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں اس کی بارغہ میں اللہ کے مقرب بندوں کا واسطہ دینا ہے تو محمد و آل محمد سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی ہستیاں ہیں نہیں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی حضرت نور علیہ السلام نے دعا کی حضرت ابراہیم نے دعا کی یعنی انبیاء جو ہیں وہ بھی انہی کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ در فیض ہیں یہ اللہ کے فیض کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں تو انہی کے ذریعے سے تو اسر سے مانگا جاتا ہے اور یہ باب اللہ ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دروازہ ہے ہم ان کو کہتے ہیں باب الحوائج یعنی یہ وہ دروازے ہیں جہاں پر آکے حاجتیں مانگی جاتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ حاجتیں پوری کرتا ہے رد نہیں کرتا ان کے صدقے سے لیکن جو مانگنے والا ہے اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اور ان کے صدقے میں مانگ رہا ہوں اس کو خلط ملت نہیں کرنا چاہئے بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کو درمیان سے نکالی دیتے ہیں تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ہی مانگ رہا ہے یا مولا مشکل کشاہ آپ نہیں دینا ہے پھر دینا اللہ تعالیٰ نے دعا اللہ سے مانگ رہتے ہیں اور ان ہستیوں کو واسطہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں اور آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کے دیکھ لیں ماشاءاللہ اس میں 54 دعائیں ہیں ماشاءاللہ ہر دعا جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ ہمہ اللہ ہمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اسی کی حمد سے شروع ہوتی ہے اور دعا مانگ رہے ہیں جو طریقہ اور صلیقہ اے بیت اتحار میں سکھایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور دروشی پڑھیں ہم پر درود بیجیں ہمارا واسطہ دیں اور اللہ سے مانگیں وہ کریم رب ہے وہ عطا کرنے والا ماشاءاللہ تو لہٰذا دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہیں چونکہ دعائوں کو وہ قبول کرتا ہے استغفار توبہ اس نے قبول کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے جو آسماء حسنہ ہیں اس میں غور کریں یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا شافیو یا رازکو یا مالکو یا خالکو تو ہر ہر اسم جو ہے اس میں میں اسے طرف یہ آ رہا تھا کہ اللہ دعا میں اسم الہی کا انتخاب یا اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے بکھارا جیسے کہ آپ نے پہلے ایک دعا پڑھی ہے بخار کے لیے یہ بہت آزمودہ ہے تو اسی طرح جب جس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو جیسے کوئی مریض ہے تو اس کے لیے یا شافیو یا شافیو کی تسبیح کی جائے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ اس امرشیاں اس ضرورت کے لیے زیادہ ہیں تو یہ ایک سوال بھی ہے پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ دعا میں اسم الہی کا استعمال اس سے کیا مراد ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ العصماء الحسن ماشاءاللہ اللہ کے لیے ہی ہیں بیوٹیفل نیم بے شک تو اس کو انہی ناموں سے پکارو ماشاءاللہ تو لہذا جب انسان اللہ تعالیٰ کے کسی اسم سے اس کو پکارتا ہے بسم اللہ السلام علیکم علیکم السلام جی میرے بھائی جانب سلام جی صبر آپ صبر بخاری صاحب کی خدمت میں جعفر بھائی آپ کی خدمت میں جی باریکم السلام علیکم علیکم صاحب سیکھیں آپ بسم اللہ ماشاءاللہ چیرمن صاحب سیکھیں آپ بہت اچھا پروگرام آپ کا جاری ہے صبر بخاری صاحب صبر بہت خصورت اندعال میں وہاں کی اہمیت جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ تو میں نے جو صورت مطالعہ کیا جی بسم اللہ اس میں یہ بھی آیا تھا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدر دیتی ہے بے شک تو میں درخواست کروں گا کبلا مطلب سے کہ اس پہ تھوڑا سا مزید وضاحت کر دیں جی ضرور ماشاءاللہ جزاکاللہ حسن تو بڑی مہربانی شکریہ کبلا آپ جانتے ہیں کہ اثر بغاری صاحب ماشاءاللہ کمیونٹی میں ان کی کافی خدمات ہیں مذہب کے حوالے سے دوستوں کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائیں ان کو صحت اضافہ فرمائیں تو جو انہوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں آپ سین جی میں ارز کروں کہ واقعاً تقدیروں کو بدل دیتی ہے دعا اور جیسے کہا گیا کہ صلح رحمی کرو اس عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور روایت میں ہے کہ اگر انسان صلح رحمی کرے تو اگر تین سال کی عمر ہے تو تین سال کی ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ صلح رحمی کرنے کی وجہ سے اسی طرح صدقہ آپ دیتے ہیں تو اس سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں اور میں ارز کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے ہواری عصا جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک دلہن کو لیے جا رہے ہیں بارات جیسے اپنے خوشی کے موقع پر وہ باجے بجاتے ہیں اور وہ خوشی کر کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ لوگ خوشی کر رہے ہیں کل ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں گی یہ ماں تم ہو جائے گئے ہاں تو برحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواری کے ساتھ چلے گئے اگلے دن ایک ہواری آیا دوبارہ دیکھنے کے دیکھوں کہ حضرت نے جو فرمایا وہ سچ ہے یا کیا ہوا تو آیا دیکھا کہ وہ تو بالکل اپنے راضی خوشی ہیں دوبارہ گیا اور جا کے کہا کہ یا حضرت آپ نے فرمایا تھا یہ تو میں تو دیکھ کے آیا ہوں تو وہاں تو ایسی کوئی بار نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو آپ اپنے ہماریوں کو لے کر وہاں پہنچے اور صاحب خانہ کی اجازت سے وہ گئے ان کے گھر میں اور جو درہن کا کمرہ تھا وہاں اجازت سے پہنچے تو وہ جو اس کا بستر تھا اس کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سامپ جو ہے یعنی بیٹا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے پوچھا کیا تم نے کوئی رات کو کوئی ایسا کوئی نیکی کا کام کیا ہو تو اس نے کہا ہاں رات کو میں نے صدقہ دیا تھا کہ لوگ جب ظاہر ہے کہ دلن وہ آئی ہے رخصدی ہوئی ہے تو اس موقع پر خوشی لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے مصروف ہوتے ہیں کوئی آیا مانگنے والا سائل تو میں نے اس کو صدقہ دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگر یہ صدقہ نہ دیتی تو یہ سامپ اس کو کاٹتا اور اس کی دیت ہو جاتی اور پھر یہ گھر میں ماتم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ صدقہ اور دعائیں اور یہ مسائل اس سے حل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں تو فرمایا ہے دیکھیں جب وہ خود فرما رہا ہے کہ دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو اگر ایک شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ غربت ہی غربت ہے اور اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس دعا کے اثر سے اس کا تقدیر بدل جاتی ہے اس کے دنوں میں خوشحالی آ جاتی ہے یا کوئی بے اولاد ہے اولاد نہیں ہو رہی وہ دعا کرتا ہے تو وہ اس کے اولاد ہو جاتی ہے تو یہ نہیں دعاوں کی وجہ سے اور بعض دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روکا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو ادا کروں تو یہ اس کا ایک نظام اور سسٹم ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہی ہے اور ہم آت پہ آت رکھ کے بیٹھ جائیں دعا بھی نہ کرے پروردگار اگر تُو نے دعا کا حکم نہ کیا ہوتا تو ہم تجھ سے نہ مانگتے اس لیے کہ تُو کریں میں تُو جانتا ہے میرے حال کو بھی جانتا ہے میری انہیتوں کو بھی جانتا ہے تُو سب کو جانتا ہے تجھے کوئی بتانے والی بات تو ہے نہیں کہ بھی تُو میرے حال سے ناواقف ہے لیکن چونکہ تُو نے ارشاد فرمایا حکم دی ہے کہ اس سے دعا مانگو تو اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے لیکن چونکہ اس نے زبان دی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے اس زبان کو بھی استعمال کیا جائے اس کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے یہ زبان بھی چلے چونکہ اسی کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں تو اللہ تمہارے چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ زبان سے اقرار بھی کرے استغفار بھی کرے دعا بھی مانگے اور زبان کو استعمال بھی کرے تو لہٰذا دعا مانگنے سے یقیناً تقدیریں بدلتی ہیں بے شک اور اللہ تبارک تعالی کے حضور دعا مانگنے سے کنجوسی نہیں کرنے چاہیے اور پھر دعا مانگنا عبادت ہے عبادت ہے بے شک ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی خاص غرض و غایت ہے کچھ چاہیے تو ہم دعا مانگتے ہیں تو ایک دفعہ یہ ہے کہ دعا کو اس طرح لیے مانگتے ہیں کہ اس کا حکم ہے جب اس کا حکم سمجھ کے مانگیں تو عبادت ہو جائے گی بے شک اور جس زبان میں دعا مانگیں وہ اللہ تبارک تعالی جو ہے سنتے قبول کرتے تو جزاہرہ کے بے اتنین دعائیں وہ ہیں جو کہ انبیاء کی دعائیں ہیں آئمہ تہار کی دعائیں ہیں سعیفہ سجادی ہے سعیفہ علویہ ہے سعیفہ فاطمیہ ہے ان میں تو دعاوں کو جمع کر دیا گیا ہے علماء اکرام نے تو وہ بہت ساری ہمارے پاس آئمہ تہار کا دعاوں کا اتنا بڑا زخیرہ ہے کسی کے پاس اہتر دعاوں کا زخیرہ نہیں جیسا کہ ہمارے آئمہ سے ہمیں یہ زخیرہ ملا ہے دعاوں کا یہ کبلہ وہی دو چرمین ہیں پروگرام میں اسم الہی کے حوالے سے دعا کا انتخاب دعاوں کے بارے میں اس سے تھوڑی سی بزاد دیں پروگرام کے قبل اس کے پروگرام قدم کریں ایسے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان آتے ہے تو جب اس کے اسمائے حسنہ کا واسطہ دے کر اس کو پکار رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں اسی میں اس کی وہ جو خواہش ہے یا جو اس کی دعا ہے جو اس کی مانگ ہے وہ اسی میں چھپی ہوتی ہے جب کہتا ہے یا غفار یا غفار تو اسی میں چھپی ہوتا ہے کہ تو بخشنے والا ہے بہت زیادہ میں غناغار ہوں جب غفار کہہ کے پکار رہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بخش دے جب وہ کہتا ہے کریم ہوں یا کریم ہوں تو اس کا مطلب ہے تیرے کرم کی انتہا نہیں ہے میں اس کا محتاج ہوں جب وہ کہہ رہا ہے یا شافی ہو تو اس کا مطلب ہے میں میرے جسم میں جو علالتیں ہیں جو میں بیمار ہوں پروردگار تو شفاہ دینے والا ہے شفاہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو تو مجھے شفاہ دے اگر وہ کہتا ہے یا عراضقو یا عراضقو تو ظاہر ہے وہ رزق کا مطالبہ کر رہا ہے تو جب یہ اسما اللہ کی صفات اور اسما کو جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اسی میں ہی اس کی وہ چھپی ہوتی چیز اگرچہ وہ کھل کے بھی بات کرے یا عراضقو آپ اے پروردگار تو ہی رزق دینے والا ہے واللہ خیر و رازقین سبحان اللہ تو مجھے محمد و عالی محمد کے صدقے میں میرے روزی رزق میں وسط پیدا کر دے تو اسی طرح کے سے جس جس اسم کو آپ پکاریں گے جس اسم سے اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے اس کے خاص معنی ہوتے ہیں بے شرط ہیں تو وہ بندوں کی جو حاجتیں ہیں انہیں اسماع حسنہ کے صدقے میں اور یہ بھی بارز کروں کہ جہاں یہ آپ 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے اور دعا جوشن کبیر میں ہزار ہام ہیں بے شرط اور ساتھ یہ بھی ہے کہ خود آئمات ہار جو ہیں وہ حقیقت میں اور عملا وہ کہا انہوں نے فرمایا نَحْنُوا اسماع اللہ ہم اللہ کے اسماع ہیں بے شرط تو لہذا ان مقدس ہستیوں کا جو واسطہ دینا ہے اہل بیت اتحار کا جو نفوسِ قدسیہ ہیں جو پنجتنے پاک ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کرتا ہے اور جلد دعا قبول ہو گئی آسان جی ناظرین اکرام پروگرام دعا اور وزائح میں آپ نے بڑی تفصیلاً گفتگو سے استفادہ کیا حجات علیہ السلام علامہ سید فضاء حسان بغاری صاحب نے دعا اور وزائح کے حوالے سے چاند ایک سوالات پر بھی روشنی ڈالی آئندہ تک کے پروگرام کے لیے ہم آپ سے جازت چاہیں گے کبھل اس کے کہاں پروگرام کے اختانگ در چلیں میں قبلہ سے اگزارش کروں گا کہ آج کا جو واسطہ ہے جو توسل ہے وہ بی بی فاطمہ تو اسی پر پروگرام کا اختانگ ہوگا کبھل آپ سے اگزارش ہے کہ آپ نے تمام ناظرین کے لیے انہوں نے فون کیا ان کے لیے تمام محمرین کے لیے اہل بیعی تیوی کی ترقی و کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھرمان اللہم اینی سالکا وتوجہ ایلیک بنبیك نبی الرحمہ اللہم اینی سالکا وتوجہ ایلیکا بفاطمہ الزحران یا بنت محمد یا کرتین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا وستشفعنا وتوصلنا بکیل اللہ مقدمنا کے بین یدائی حاجاتنا یا وجیہتا اندرنا اشفعی لنا اندر اللہ یا وجیہتا اندر اللہ اشفعی لنا اندر اللہ اللہم صلی اللہ محمد و اولی محمد و اجیل صلی اللہ محمد جی ناظرین اللہ حافظ اغلیت و اجمہرات اکری خدا حافظ بیوہ حافظ بیوہ بیوہ ناظرین بیوہ